اسلام علیکم آج میرا نتیہ گلی میں سیکنڈ ڈے ہے اور اس وقت مورننگ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس مورننگ کی اس ویو کے ساتھ ساتھ آپ کو نتیہ گلی کے بارے میں کچھ امپورٹن انفرمیشنز دوں نتیہ گلی بیسیکلی ایک ایسا ہل سٹیشن ہے جو مری اور ایپٹ آباد کے بیچ میں ہے یعنی اگر آپ مری سے آتے ہیں تو بھی تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو کلومیٹر اور اگر آپ ایپٹ آباد سے آتے ہیں تو بھی تھرٹی سے تھرٹی ٹو کلومیٹر کا ڈیسٹس آپ کو تیہ کرنا پڑتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ایٹ تھاؤزن فیٹ یعنی یہ مری سے بھی زیادہ انچی مقام پہ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو سردیوں اور گرمیوں دونوں میں بہترین آپشن ہے آپ کے لیے کہ آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور زیادہ دور تک آپ نہیں جاتے تو یہ میرا خیال ہے سب سے قریب بہت سب سے خوبصورت کیونکہ اس کی چاروں اطراف شاید اتنے ہل سٹیشنز ہیں اور اتنے یہاں پہ ٹریز ہیں اور یہاں پہ ٹریز کا اگر میں ذکر کروں تو یہاں پہ سیڈار اوک یعنی دیودار اور ساتھ میں بلوت کے درخت اور پھر یہاں پہ پائنٹ ٹریز اور پھر یہاں پہ والنٹ اکھروٹ کے بھی درخت ہیں یہاں کی جو دو امپورٹنٹ باتیں یہاں آپ کو منکیز بہت زیادہ ملتے ہیں ایون کہ اگر آپ جیسے واک بھی کر رہے ہوں تو آپ کو ساتھ ساتھ درختوں پہ منکیز گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ لیپرڈ جو چیتے ہیں وہ یہاں پہ ملتے ہیں اور اگرچہ وہ جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں پہ وہ نہیں آتے لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے بقول یہاں کے جنگلوں میں چیتے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اینی ہاؤ اور اس میں پھر وہ اسٹرکشنز بھی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اگر نائٹ پہ یہاں واکنگ جو ٹریکٹ نکلتے ہیں تو کوشش کریں کہ یا تو گیدرنگ میں جائیں یا پھر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے پھر یہاں پہ موسم کے حوالے سے اگر میں کہوں تو سردیوں میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں یہ سارا سنو سے فل ہوتا ہے یعنی کورڈ ہوتا ہے سنو سے اور سنو فال بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہاں پہ بارش اور بادل یعنی میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسا دن ہو جب یہاں بارش نہ ہوتی ہو اور جون ہو جولائی ہو یا گست ہو آپ کو یہاں کی جو سردی ہے وہ مزہ کرا دیتی ہے آپ کو کوٹ پہنے پڑتے ہیں آپ کو جکٹس پہنے پڑتے ہیں آپ کو سویٹنس پہنے پڑتے ہیں پھر یہاں کے کھانوں میں ایسا چکو خاص کھانے وہی تریڈیشنلز ہیں بٹ میرا خیال ہے یہاں پہ اگر آپ کو جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے تو راستے میں فروٹس کی شاپ آتی ہے تو فروٹس جو ہے نا یہاں کے وہ بہت زبردست اور بہت ٹیسٹی ہیں پھر یہاں پہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ روڈ پہ آپ کو کچھ ہوتیلز ملتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرس سکون اور نیچر کو فل انجوائے کریں تو یہاں پہ جو بائی پاس ایریہ ہے نتیہ گلی کا جو ہیلی ایریہ ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کارٹیجز بھی ملتی ہیں اور پھر یہاں پہ آپ کو رومز جو ایویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اسی ہیلی ایریہ کہ یعنی جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ اس کی بیک سائٹ پہ ایک آبشار بھی ہے لوگ وہاں تک جاتے ہیں وہاں کا ٹریک تھوڑا سا ٹف ہے ڈرائیونگ کے حوالے سے لاس ٹائم میں گیا تھا اور دوسرا یہاں پہ جو لوگ ہائیکنگ اور ٹریکنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے یہاں پہ میرن جانی ٹاپ ڈگری بنگلہ اور یہاں پہ مکش پوری ٹاپ یہ تین پوائنٹس ہیں اور پھر یہاں پہ اگر آپ ہیلی ایریہ پہ بائی پاس فالی سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کا پارک ہے نیشنل پارک اور پھر اس کے ساتھ ایک بریٹش طور کا ایک چرچ بنا ہوا ہے یہاں پہ پارک کے ساتھ ساتھ ہارس رائیڈ اور اس کے علاوہ یہاں پہ سوئنگز ہیں پارک میں بہت زیادہ بچوں کے لیے اور پھر یہاں واکنگ ٹریک پائپ لائن ٹریک اور بہت ساری یہاں پہ آپ کو جو نیچر آپ نیچر کے قریب ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو اتنا خوبصورت اور پرسکون جو موسم ہے میرا خیال ہے کہ ہیلی ایریات میں یا نوردن سائٹ پہ ابھی تک شوگران سیری پائے اور نتھیہ گلی ایک بہترین پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بہت میرا خیال ہے یہ دو وہ ایریات ہیں جہاں پہ آپ سکون سے اور بڑے نیچر کو بہت ہی اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ لوگ مجورٹی آف دا پیپل جو ہے نا وہ شاید یہ بات جانتے ہوں بہت شاید میرے جیسے لوگ بہت کم یہ بات جانتے ہوں کہ جب آپ ہیلی ایریات کی طرف آئیں تو اس سے پہلے آپ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں آپ وہ جو چیزیں جو آپ کو راستے میں ضرورت پڑ سکتی ہیں جس میں مثال کے طور پر آپ ایک بیگ تیار کرتے ہیں جس میں آپ کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں سویٹرز ہیں جرسی ہیں اور اسی طرح جو شوز یہاں پہ آپ جوگرز جو ہیں وہ پہنیں اور اور یہاں پہ یعنی پوری ایک چیک لسٹ بنا ہے سپیشلی میڈیسنز بھی ہوں اس میں بچوں کے لیے اور اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی میڈیسن فیور کے لیے یا اگر کوئی بھی موشن سیکنس بچوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں آپ ساتھ ضرور رکھیں یہاں پہ نتھے گلی بازار بھی ہے اور یہ جو بازار ہے یہاں سے آپ ٹریڈیشنل یہاں کی جو ثقافتی یا کلچرل جو یہاں کی چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ بہت پرانا ہلی ایریا ہے یعنی بریٹش دور میں بھی جو میں اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو بریٹش دور میں بھی اس ایریا کو اس ہل سٹیشن کو پہ جو ہے وہ آکے بریٹش گورنمنٹ میں بھی لوگ آکے رہا کرتے تھے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ دن گزاریں کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے وہ سب سے خوبصورت موسم ہوتا ہے اس کے بعد شوگران اور ناران کا اور پھر اس کے بعد آگے لیکن جو گرین ڈی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ لش گرین قسم کا اگر کوئی ایریا اگر آپ کو وزٹ کرنا اور دیکھنا ہے تو میرا خیال اس میں نتیہ گلی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اگر آپ کو سردی اور گرمیوں میں دونوں میں مزہ آئے گا کیونکہ دونوں میں آپ کو الگ قسم کی انجوائیمنٹ ملے گی تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ